السلام علیکم ناظرین آپ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ اگلا جو موضوع ہے ہمارے بھائی نے کمیٹس میں ڈیمانڈ کی ہے کہ ناف ٹلنے پر بھی آپ اپنا کوئی ویڈیو بنائیں دیکھیں ناف ایسی چیز ہے اس میں سمجھ لیں کہ یہ میڈیکل کی لیند سے جب بتایا جائے ان کو کہ ناف میری پڑ گئی ہے ناف ڈال گئی ہے تو وہ بڑا مسئلہ پریشان ہوتے ہیں ڈاکٹر بلکہ وہ نراز ہوتے ہیں تو اس کو ان کو بتائیں کہ ہماری سٹریس ہو گئی ہے ہمارے پٹھوں میں پیٹ کے پٹھوں میں سٹریس ہو گئی ہے یعنی پٹھوں کا کے چاہو اس پر بہت اچھی میڈیکلی دوائیاں موجود ہیں میڈیکلی کو آپ کو لکھ دیں گے عموماً جو دیسی طریقہ ہے اس کا صبح صویرے نہار مو بندہ ایک چمچ حلدی کا کھائے اور دو چمچ مکھن کھائے اور تین چمچ گلوکوز کے استعمال کرے اور ایک کپ گرم گرم دودھ کا پیئے حلدی ایک چمچ صبح پانی کے ساتھ ہی اور دو چمچ مکھن کھائے تین چمچ آپ کھائے اپنا حلدی ایک چمچ مکھن دو چمچ گلوکوز تین چمچ تو اس طرح یہ کھائے اور ایک گرم گرم دودھ پیئے یہ صبح نہاری پیئے پھر دس بارہ بجے تاک بندہ روٹی نہ کھائے یہ پانچ دن کریں پانچ دن جب ہو جائے اب اگرہ جو ہمارا طریقہ ہے وہ پانچ ملیین دے کر اس کا علاج کیا جائے سونڈ پچاس گرام نشادر تیس گرام ٹھیکری والا کالی مرچ دس گرام سنا مکی اسی گرام یہ بنا کر رکھ لیں یہ آدھی آدھی چمکی آپ صبح ادپہل شام کھاتے رہیں تو انشاءاللہ پندرہ دن یہ کھا لیں دوبارہ انشاءاللہ ناف نہیں پڑے گی اللہ پاکستانی کرے گا اللہ پا خیر کرے اللہ آسانیہ کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری عمد کی خیر اور دوسرا ہے کہ قیامت تا کے لیے ایک نسخہ بتایا ہے اللہ کے نبی نے کہ ہر مسئلے کے حال کے لیے یعنی جس کسی کو مسئلے کا مسئلہ ہو اس مسئلے کا تعلق مالک الملک یعنی اللہ پاکی ذات کے ساتھ یا کسی بندے کے ساتھ تو اچھی طرح وضو کرے اور دو نفر پڑے یہ جن کے نمازوں کے ساتھ نفر پڑھ سکتا ہے زور کی نماز کے بعد مغرب کے بعد عشاء کے بعد تو یہ ضرور پڑے تو اس سے بھی اللہ کی مدد آ جائے گی اللہ مدد کرے گا تو ہر مسئلہ حال ہوتا جائے گا اللہ سے مدد لینا بھی بہت ضروری ہے مسلمان ہے الحمدللہ تو اللہ کو ساتھ لے کر چلنا اللہ سے مانگنا تو ہر مسئلے کا حل اللہ پاک دیتے ہیں تو اللہ پاکستانی کرے حضور علیہ السلام کی ساری عمد کی خیر اللہ پاکستانی کرے اور اللہ پاک ہمیں ہر بیماری پریشانی سے اللہ بچائے اور السلام علیکم اللہ پاکستانی کرے